الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آله وآصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَكِيَامًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ زِلِّ أُمَرْ اَوْ كَمَا كَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْزُرْ هَالَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ إِسْمَا قَالَنَا إِنَّنَا فِي بَحْرِ هَمِّ مُغْرَقٌ خُزْ يَدِي سَاهِلَّنَا إِشْكَالَنَا امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث الاعظم دستگیر گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما بِبَرْكَتِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّا سَلِئِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ سَبْرِيَهِ اللَّهُ اُمَّا سَلِئِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ عَلَّا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِينَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِيعَ مُزْنِبِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ نئی سانی میرے آقادہ نرالہ شان پایا اے نئی سانی میرے آقادہ نرالہ شان زمانے بچے حسی سو ہونا نا آیا ہے نا آنا ہے زمانے بچے حسی سو ہونا نا آیا ہے نا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چارے یار برحق نے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چارے یار برحق نے نرالہ شان پایا ہے جنہوں حد سونے نلا آیا ہے سب بولیے سب بولیے سب بولیے جنہوں 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 ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چارے یار برحق نے نرالی شان پایا ہے جنہوں حد سونے نلا آیا ہے زمانے بچے حسی سو ہونا نا آیا تھا نا آنا ہے چلے جبریل ارشان تو سواری لئی برات آیا ہے سنو ساڑھے نبی دیشان کی چلے جبریل لے ارشان تو سواری لئی برات آیا ہے دعا ارشان تے چل سونا تے نورب نے بلایا ہے دعا ارشان ارشان تے چل سونا تے نورب نے بلایا ہے اے زمانے بچے حسی سو ہونا نا آیا نا آیا تھا نا آنا ہے حمد و سلات کے بعد فخر سعداد آلِ نبی اولادِ علی بزرگ عالمِ دین نظرتِ علامہ پیر سید اقبال شاہ صاحب بخاری نقش بندی زیدہ مجدہو سابزادہ سابزادہ والا شان خطیبِ سعداد خطیبِ دل پذیر حضرتِ علامہ مولانا سید محمد فاروق شاہ صاحب قادری رزوی بخاری زیدہ مجدہو فاضلِ محتشم محققِ عالِ سنت عالمِ مبلغِ اسلام عالمِ بعمل سنیت کی پہچان نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن استاذ العلماء حضرتِ علامہ مولانا قاری محمد عاصف صاحب قادری رزوی حافظہ اللہ تعالی خطیبِ جامعہ مسجد حاضر فاضلِ نوجوان خطیبِ زیشان حضرتِ علامہ مولانا محمد عثمان قادری رزوی حافظہ اللہ تعالی اور بزرگ عالمِ دین حضرتِ علامہ مولانا بشیر علیہ السلام صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر سنہ خانِ مصطفی عاشقانِ مصطفی اور غلامانِ مصطفی پردے دے اندر میری آواز سمات فرمانے والی روحانی ماہو بینو بیٹیو عجدیِ نورانی معفل عجدہِ روحانی پروگرام علامہ مصطفی علامہ صاحب دے نال مل کے نوجوانانِ احلِ سنت سینسرہ گرائیہ نے خداِ مرشدِ پاک خادم العلماء والفقراء محترم جناب صوفی محمد نظیر عام صاحب قادری رزوی انہ دے سارے ساتھیاں نے پچھلے سالان دی طرح ایک واری پھر پندرہ روزہ تربیتی کورستہ انعقاد کی تیہ ست سال ہو گئے ہیں میں مبارک بادی پیش کرنا عظم یہ تھے کوئی محفل ایک سال کرانے دیتے دوسرے سال ونڈیاں پہ جانے دو سال کر دیتے تیسرے سال ہوں پھر سلسل اسی روز وید دیاں آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں پتہ نہیں ہے دنیا کی تو کی ہو جائے گی بہرحال اللہ استقامت دے اللہ بری نظر تو محفوظ رکھے نوجوانانوں ساتھیانوں بزرگانوں اللہ تعالی مزید انعدہ دست و بازو بنندی توفیق عطا فرمائے یہ لوگ ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا چاہئے جنہوں نے ہمیں کھیل کود کی طرف نہیں لگایا مصطفیٰ کے ذکر کی طرف لگائے اور پھر آپ نے یہاں پندرہ چودہ دن ہوگی چودہ دن تسان سونے سونے علماء دیاں زیارتاں کیتی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مدرسین ہیں علماء ہیں اور خطباء ہیں مبلغین ہیں لیکن یہ حضرت کی مربانی ہے کہ یہاں ان کو دعوت دے کر آپ کو زیارت کرا رہے ہیں یہ آج نہیں آج نہیں یہ پتہ لگے گا مدانِ معاشر سے پتہ لگے گا قبر دے اندر ہشر دے اندر شاہ جی انہاں لوگ کاندھا سنگدہ کی فید ہے اور یہ لوگ قرآن کہندے ہیں اللہ خِلَّا وِيَوْمَ اِذِن بَعْدُهُمْ لِبَادٍ عَدُوْ اِلَّا الْمُتَّقِينَ جِتْتَ سَارَيْ يَرَانِیں ٹوٹ جانے نے نیک لوگ کاندھا یران نہ ہوتھے بھی سلامت رہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے اب بیدار مجمع ہیں اللہ مزید برکتہ آتا فرمائے اور میرے بزرگو عزیز ساتھیو یہ توجہ کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ مدانِ معاشر میں شانِ اولیائی یہ میں بیان کر رہا ہوں جن کو لوگ مدانِ معاشر میں سلام کر مگے پہلا ہو بے جی اور تاش کھیڑن والا تاش کھیڑن آلے دے موہ تے ٹھکے گا قرآن کہند ہے آدوب دشمنیات بدل جانگی صرف ٹٹنیا نہیں بلکہ دشمنیات بدل جانگی نہیں اے شکرانج اے پاشے اے شرابی شرابی دے موہ تے ٹھکے چال لوے تو آپ بھی پیڑا سے میں انہوں بھی پیڑے پاسے لائی رکھے آئی اور ان لوگوں کو لوگ سلام کرتے نظر آئیں گے پہلا ہو بے عزر صاحب پہلا ہو بے شاہ جی تو آپ بھی چنگے سو سانوں بھی چنگے پاسے لائی رکھے آجے یہ قیامت والے دن توجہ کیجئے آج تو لوگ کہتے ہیں نا یار انہوں بناو جیڑا زمانے دا لچہ ہوئے تمچھو کر یار انہوں بنا جیڑا کبر چوی کام آئے اشروی چوی کام آئے انہوں کی یار بنانا ہے جیڑا جنازے تو با دعا ہی نا منگے سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو میری بات کو جاگ رہے ہیں نا تُسی جاگ دے پہ آنا حضراتِ محترم او کادا یار جنازہ پڑے ہیں یار دا تو شاہ جی دعا واسطے ہاتھ تھے لے کر شڑے یار تے اوہ ہوئے نا جیڑا جنازے تو بعد بھی منگے جنازے تو پہلا بھی منگے کلاں تے بھی منگے دس میں تے بھی منگے چالیے تے بھی بانے بانے نا دعا ماں کرے ٹھیک نا صاحب دعا نہ کرے اور آکھے یار میرا یار سیو دے واسطے دعا نہ کر لیے اوہ چنگا یار نہیں تے میاں صاحب تی بولی بولی نیا دنیا تے جو کم نا یار اوہ 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 سوہ اوہ 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 تر یار اکیلے نالی میاں صاحب نے ڈونگی گل کر دی تھی گل میں شروع کر دی تھی توجہ کرنا آپ فرمان دینے بے اسلاں نل جن کی لائے نہیں تے کوٹی مول نہیں پاندے اسلاں نال جن کی لائے تے عمران نہیں گماندے اسلاں نال جن کی لائے یہ نیچاندی اشنائی پولو تیجرا فیض کسے نہیں پایا کی کرتے انگور چڑھایا سمجھئے ان باتوں کو اور میاں صاحب پڑی کیا ریکال کر گئے فرمائے نا کل توقع رکھنے بزرگ فرماندے نے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یا حضور دے گرانے دی حضور دے یاران دی حضور دے غلامان دی کسے بھی بید بھی کر دے او تیری عزت کر سکتا مت سمجھئے کہ میری عزت کرے گا او دے کل عزت دی توقع رکھنا ہماکت ہے جیڑا اونا دی عزت نہیں کر دا انہیں تیری میری کی عزت کرنی ہے اینا نالجرانا لانا جیڑے کبرج بھی کاما انہیں نے اشرج بھی کاما انہیں سمجھئے میری بات کو حضور دے محترم یہ کتنی عالی بزم ہے اور آج پھر امتحان کا دین ہے چودہ دن تسان رنگ پرنگے تسان جناب جلسے علماء دیاں زیارتاں اور دیگر تسان طریقہ آئے زندگی دیکھے آج اللہ دا فضل آج امتحان دا دینے آج انا مات دیتے جانگے سبحان اللہ شنافتی کار کی عمرے ماشاءاللہ عمرے عمرے باستے رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کلاک دیتے جانگے دیگر انا مات دیتے جانگے ماما پینا بیٹیان ماشاءاللہ ایک موٹر سیکل دیتا جائے سبحان اللہ اور دیکھئے کوئی انام دن دا ناچ گانے تے کوئی انام دن دا جناب بے حیائی تے فاشی تے اورانی تے میں حضرت صاحب مبارک باد دی پیش کرنا انا دی پوری کبھی نہ انا نے انام دی دیتا ہے تے ذکر مصطفیٰ تے دیتا ہے انام دی دیتا ہے تے ذکر سیاہ تے دیتا ہے ذکر علی بیٹ تے دیتا ہے اور تربیت یہ ناینام دیتا ہے تے دین دے خادمہ ماستے دیتا ہے سبحان اللہ جناب تربیت حاصل کیتی تُسا علماء دی زیارتہ بھی کیتی یہاں بیانات بھی سنیں حضراتِ محترم سمجھئے اس بات کو یہ لوگ ہیں جو جن کا فائدہ قبر میں بھی ہوگا عشر میں بھی تے جن نے جنازے تے دعا نہیں مگنی تُوں کا دا یار بنایا ہے مہد قدیلیوں دن نیڑے لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر طریقہ رب رشدیت پیر سیدہ مداد حسین شاہ صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مغاجیبہ سبحان اللہ سبحان اللہ لو بھئی سنیوں موجان لات گئی ہیں اے دروی پیر بیار جو بھی بیار جو اے دروی پیر تے ویچ تنویر تے کار رہا تکریر سبحان اللہ سبحان اللہ کھو نا سارے موجان لات گئی ہیں اے دروی پیر صاحب اے دروی پیر صاحب تے ویچ تنویر صاحب اے تے توانو سنا رہے ہیں تکریر سبحان اللہ اور بڑی مزیدار ہم لیے اس بات کو حضرات محترم میں خود بڑا خوش ہوں الحمد واللہ دوسری خوش ہو کے نہیں اور پھر سال دا پیلہ دینے جی آج تلے رہے تھے پورا سال سال زوردہ ذکر کرنا ہے آج تلیا نہیں پینا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شانِ اولیاء اس واسطے آج تو ساں تلیا نہیں پینا کیونکہ پیلہ دینے اور شادت دا بھی دینے جنابِ سیدن عمرِ فروق رضی اللہ تعالی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمینہ جیڑے حضرتِ شبیر دین آتے شبیر و شبر آہ داس موہر رضی جیڑے بارہ ادھر میں جامانگا تھوڑی دیر تو بعد آئیے توجہ کیجئے حضراتِ محترم خوش قسمت نے وزرات جنا نے اس حاضرین و مکمر رکھیا چودہ دن آغری کی تھی آج انعام دا دینے آج کیئے آج انعام دا دینے اور انعام ملنے آگے کھونا مرشدِ گرامی بیٹھیں سبحان اللہ اور پھر غدی گل میں ارزہ کر دیں اے میں لوکی جیڑے نے اپنیاں گلہ کر دیں ایدھر بھی صدات نے ایدھر بھی صدات نے میں امتیاں انا دے نانے دادے دا سنا خانا میں اپنے نانا لکھنا فاروق کی اے بڑی گیری گل میں کرنے لگا جی میں اپنے نانا لکھنا فاروق کی این سدات میرے پیر عمردہ تے مولا علی را کی نا پیار ہوگا سمجھو نا اس گلوں میں میں فاروقی اور نسل نہیں لیکن میں اپنے نانا فاروقی لکھنا توجہ کر کہ صداتِ کرام اتنا پیار کر دینے اتنا پیار کر دینے توجہ کرنا کہ سجد کے جامع جی آج یہ نا پیارے تشاہ جی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی وہ تو کل بھی شیر و شکر تھے وہ آج بھی شیر و شکر ہیں اور بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو آلِ بیعت کی آل لے کر صحابہ کو زبان درازی کرے وہ بھی بدبخت ہے کہ جو صحابہ کی آل لے کر آلِ بیعت کی گستاخی کرے ہم آلِ سنت ہیں ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں شاہ جی اسی کاروالیاں دے بھی نوکر ہیں اسی حال اس نسبت اخترام کرنے جی ڈی نسبت مدینہ دے تاہیدار دے نالجدی جڑ گئی ہے اسی کاروالیاں نہیں ماننے اسی داروالیاں نہیں ماننے سبحان اللہ علیہ ہو گئی تو آڑی آج بات سمجھئے بڑا چندہ موسم ماشاءاللہ بڑی سونی سونی مسجد سونہ انتظام سبحان اللہ آئیے توجہ کیجئے موضوع چونکہ شانے علیہ ہے اور میں نے آپ کے سامنے متعدد دو مقامات سے پرانے کریم کے متعدد الفاظ تلاوت کیے ان کے تاتی میری بس تقریب گمیں گی آپ کی توجہ کے طالب ہوں مرشد گرامی آپ دعاوں کا میں طالب ہوں آپ سے اللہ تعالی مزید ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے حضرات محترم ولی اور صحابی ہر مولوی جڑ ہے وہ ولی نہیں یہ کلیہ کی بات ہے لیکن ہر ولی جڑا مولوی ضرور ہے سوچ لو تو سبان اللہ کہنا ہے کہ نہیں یہ بڑی لمبی تقریب تقریب تھی جو میں دو جملوں میں ارض کر گیا ہوں ہر مولوی ولی نہیں مولوی آرگز نہ شد مولا روم تاغلا میں شم مستبریز نہ شد ہر مولوی ولی نہیں لیکن ہر ولی جڑا مولوی بولو نا ایسے طرح توجہ کرنا ایسے طرح توجہ کرنا ہر ولی صحابی نہیں ہر ولی صحابی نہیں لیکن ہر صحابی ولی ضرور ہے اسی آم ولیاں جو ارس منانے ہاں کہ کیا کیا ہونا ذکر کریے جناب صدیق اکبر دا کیا ہونا ذکر کریے جناب عمر فاروق دا کیا ہونا ذکر کریے جناب عثمان غنی دا کیا ہونا ذکر کریے جناب مولا علی مولا علی سمجھئے حضرات مہترم اسی آم بابیان دے عرصہ کرنے آم بابیان دے عرصہ سی کرنے سمجھ آم بابیان دے میرا پیر عمر میرے نبی پاک نے فرمایا اگر میرے تو نبی اندھانا عمر فاروق ویچ نبیاں والیاں خوبیاں پانیاں جان دیا لیکن نبی نہیں ہوگا لا نبی آبادی آنا خاتم نبی فرمایا میں آخری نبیاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں اگر کوئی نبی ہندہ عمر فاروق ویچ خوبیاں پانیاں جان دیا عمر فاروق جیڑے نبی ہندے میں کہنا اے چان ملنگا جیڑا نبی دی نظر ویچ نبی بنن دے کابل تیری نظر ویچ خلیفہ بنن دے بھی کابل نہیں میں تے نوو کھا یا مصطفی نوو کھا آئیے ذرا توجہ کرنا کہون میرے پیر عمر اللہ تعالی قرآن مجیر ویچ شاہد فرما دے یا ایوہ نبی حسق اللہ ومن اتبع ک من المؤمن تابداری کیتی ہے تمام تفسیران والے علماء اس قل نو نکل کر دے نے علماء موجود نے حضرات کچھ گلدہ میں آدھی نے فرمایا اینا مومنا تو مراد سر فرست حضرت تمرے فاروق دی ذات بابر کاتے کیوں کہ جدو میرے پیر عمر نے کلمہ نہیں سی پڑ یا صوفی جی لوگ لوگ کے عبادت کیتیا جان دیا سر وہا میرے پیر عمر تو آڈی جردت نو سلام کرنا وہاں جدو کلمہ پڑ لیا فرما عرض کیتی یا رسول اللہ ان لوگ لوگ کے عبادت کی کرنی سر عام رب دان آل مانگے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نو میرے نبی نے مانگ کے لیا ذرا سبحان اللہ فرمانا اللہ اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب یا اللہ عمر بن خطاب دے ذریع اسلام نو عزت عطا فرما اسلام نو تقویت عطا فرما پتہ لگا میرا پیر عمر ہو جدو سرکار دی غلامی بے چاہ گئے نے آؤن تو پہلا حضر جی کافر واسط سخت سن جدو مسلمان واسط سخت سن جدو سرکار دی نو کری بے چاہ گئے مرش جی پھر قفار واسط سخت ہو گئے نے اے ہوئی میرے پیر عمر نے جنہ نے پٹی صاحب ننگی تلوار لے کے اعلان کی تاثیر آؤ یا رب دی سور میوں آؤ میرے سامنے میں ہجرت کرنا پیا جنہ بیوی بیوہ کرانی نے میرے سامنے آجائے جنہ بچے یتیم کرانے نے میرے سامنے آجائے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پروا نہیں کرتے میرے پیر عمر فاروق نے کبل شاہ جی اینج کر کے ننگی تلوار لے کے آپ نے اعلان کی تا آؤ میرے سامنے بڑے بڑے سردار آنے کوریش گردنا سوٹ گئے نے کیونکہ اے عام نہیں اے او جنائیں جدان عمر فاروق کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم تے میرے نبی نر محبت اظہار کی تا قدم قدم تے عدب مصطفیٰ دا خیار رکھیا قدم قدم تے عشق مصطفیٰ دا خیار زکیہ اور اے اوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر ہو رہی ہے محرم شیف دے دن جا رہنے میرے پیر عمر نے او جدوں جناب والا اپنے اعلان کی تازی آپ نے فرمایا آؤ اپنے باپاں دی شان بیان کرو اے جیڑی نشیر وہاں دی پوتی یزد جار کی بیٹی حضرت بی بی شار بان مال گنی مت وے چاہیے شاہ جی میں ادا نکاح کرنا چاہنا سارے جناب صحاب بسم اللہ صحاب دے بچے آگینے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے آئے آکے کہن لگے میرے ابے دی شان وے سانی اس نئین ایج ہما میرے ابباجی اونے جنادیا شان قرآن چبیان ہوئیان آؤ میرے ابباجی اونے جیرے خلیفہ بلا فصل نے میرے ابباجی اونے جیرے مصطفی توباد جان شین مصطفی بنین جیرے ممبر مسلد شاجی وارث بنین میرے پیر عمر نے فرمایا بیٹھ جاؤ حضرت عمر فاروق دا بیٹا کھڑا ہویا عبداللہ ابن عمر کہن لگے میں امیر المومنین دا بیٹا میرے ابباجی اونے جناد سائے کھولوں شیطان وی دردہ فرمایا من آنم کے من دانم میں جان نا میں کیا بیٹا تو لمی گل نہ کر تو میرے پتر میں جان نا میں کیا میں تے میرے پیر عمر نے فیصلہ کی کی تا صدا تے کرام دے قدم دے ہاتھ رکھ کے کہنا چان میرے پیر عمر نے فرمایا لوگ کو اے شہزادی یہ ادا نکا بھی شہزادے نہ رونا چاہید آئے ہون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑھائی ہوگی نو شیر واندی پوتی حضرات میں ایک ایک لفظ دا ذمہ دارا یزد جارتی بیٹی مخمل تے آرام کرن والی جدو مال گنیمت وے چاہی پرتے والی دولی وے چاہی حضرت عمر فاروق دہ دور خلافت ایران شاجی فتح ہو رہے ہے واہ عمر کن لکھ مربا ملتے حکومت کرن والا جنا آپ نے فرمایا اے شزا دیئے اے دا نکاہ وی شزا دے نل ہونا چاہی دے لوکان دے دل حضرت جی خیال آیا امیر المومن نیند پتر شزا دا امد اے اپنے بچے نل نکاہ کرنا چاہ دے زبانوں کو لغام دو روک رضی اللہ تعالی ہو پاک بن بندے بیٹھی ہو توجہ کرنا آپ نے جنا بھالا آپ نے فرمایا اے شزا دیئے اے دا نکاہ وی شزا دے نل کرنا حضور کیڑا شزا دا فرمایا جنو میرے نبی نے جنتی جوان دا سردار آکھ آئے الحسن وال حسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ شان سیدنا عمر فاروق ہر صحاب یہ نبی سب ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بات غلط ہو میں مجرم فرمایا اے دا نکاہ میں شزاد نل شاجی کرنا چاننا کہون شزاد حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت بی بی شار بان دا نکاہ میرے پیر آج جتنی مرضی زبانے لمی کر لیں لیکن جنو کربلا دے میدان اندر حضرت آقا حسین ساریا نو مل دینے پہ جس پتر نو باقی رکھی آدھا نا امام زین العابدی نے علی دے پتر لج پال نے کہی سبحان اللہ علی دے پتر کوئی عام پتر نہیں علی دے پتر کون نے حضرت امام حسین پاک نے سب نو سلام کی تا فرمایا پتر میں تے نو باقی رکھنا پیا الودا میرے پتر میں کربلا ول جا رہی آئے ایک ہو شرط سی نان دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پا میں چوک حسین دیا جی پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے کون امام عالی مقام آپ نے کی اعلان کی تا میرے پتر زین العاب دین میں تنوں باقی رکھ رہا ہوں تیرے نال پردے دارا ہونی آنے تیرے نال پردے دارا تیریا پھوپی آنے تیرے چاہ جی آتھ بانے کی ارض کی تی بابا جان اگر رکھ ناسی میرے پائی علی اکبر نو رکھ لئے دے میں تے چھوٹا وان علی اکبر میرے نال طاقت ویچ زیادہ نے میرے نال وڈے نے آپ نے بول کے فرمایا پتر میں علی دا پتر آن اسی قرآن جان ہل جزا ال احسان اللہ ال احسان احسان دا بدلہ احسان نل دیو علی اکبر دی امیدہ نا ام لی لہ تیری امیدہ نا شاروان وے میں تینوں تاں باقی رکھے آئے جی جناب تیری نسل جو سید جم بنگے درہ توجہ کرنا کیوں کہ تیری امیدہ نکا میرے نال حضرت عمر فاروق نے کرایا سی میں علی دا پتران اسی احسان زائع نہیں کر دے میں تینوں تاں باقی رکھے جی تیری نسل جو سید جم بنگے جسمانی تو عورت باب علی دا حیاء کرنگے روانی تو عمر فاروق دا حیاء کرنگے آئیے حسین نل کرا کے جس یا لو کو میں کل بھی آل بیت دا خادم اور کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی سن میرے پیر عمر دیا شان مال غنیمت آیا شاہ جی آپ نے پتر نو پائن سو درم حضرت عمام حسین نو ایک ہزار درم پیش کی تا حضرت تبداللہ ابن عمر بھول کہ آن دین ابباجی میں عودوں بھی جنگان لڑنا سا جدو امام حسین چھوٹے زن انہ نو تسی آزار دین دے اوپے من پانچ سو دین دے اوپے آپ نے فرمایا پتر کدے نال مقابلے کرنے پی آ کدے نال مقابلے کرنے پی آ اے دے بابے برگا بابا کوئی نہیں اے دے جنابے والا توجہ کرنا اے دا بابا ولیاں دا سردار اے دی ماں جنتی اور تاندی سردار اے آپ جنتی جوان دا سردار انہ دا نانہ نبی دا سردار کان میرے پیر عمر فروغ رضی اللہ تعالی آن ہو آپ نے جنابے والا اس گلدہ اعلان کر دیتا آل بیعتی اطہار نرز ہڈا پی آرے اس واسطے ملک دے حالت رحم کرو فرقہ واریت نوحوان نہ دیو ایسی گلنہ بیان کرو تاکہ ملک دے اندر جناب اتفاق دی فضا قیم ہو جائے انفراق دی فضا قیم نہ کرو یہی مقصد ہے ہمارے تربیتی پروگرام کرنے کا ہم کسی پہ کیچر نہیں اچھالتے بلکہ وہ باتیں بیان کرتے ہیں جنہ چو محبت چھلک دی نظر آ رہی گل میرا پیر عمر سیدی اللہ حضرت عظیم البرکت نے کمال کر دی تی آپ دا وج کا یہ ناسی وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سکر خدا دوست حضرت پہ اللہ سلام مصطفیٰ مصطفیٰ وہ عمر اچھا کئی ہم بندیاں جس سمنی نہیں آئی انہ تعالی پڑے ہے یہ اللہ حضرت دا کلام ادنا حضرت سمجھ تین آس یہ کسی عام بندے دا کلام سید یاللہ حضرت دا کلام اور صدق جام یہ اس جنہ دا کلام جنہ نے فرمایا اسی شرط ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب ایسے گندے مذہب پہ لانت کیجئے یا رسول اللہ کی کسرت بیجئے توجہ فرمائیے یہ اللہ حضرت کا کلام ہے وہ عمر جس کے عداد عداد کی معنی دشمن وہ عمر جس کے عداد پہ شیدہ سکر سکردہ مانی جہنم دوزخ شیدہ سادہ اللہ حضرت عظیم البرکت فرمایا وہ عمر جدے دشمن آتے جہنم شدائی جلدی آؤ جلدی کرو ٹیم ہوگی آئیتے جو آپ پیت دے پھیر دیو آؤ ساڑھے کھول آسی آؤ توڑا علاج کر لی توجہ کیجئے وہ عمر جس کے عاد پہ شیدہ سکر تے حضرت پہ لاب یہ ہے میرے پیر عمر توجہ کیجئے بات آگی میں کر دوں کیا شان ہے میرے پیر عمر کی اربع اناصر سے عزور انسان کی جو تخلیق کی گئی ہے اگ ہوا مٹی پانی ان اچھو اناصر تے حکمرانی میرے رب نے میرے پیر عمر رو دیتی اگ تے بھی مرشدی حکومت پانی تے بھی حکومت ہوا تے بھی حکومت تے مٹی تے بھی مائیدہ تیل دول گیا تیل ہم مدینہ کی ریاست کے دعوے کرنے والوں کوئی ایسا لاؤ ہمیں دکھاؤ جو رات کو گشت کرے صبح و فجر کی نماز مسلح پہ پڑھائے تم کیا دعویٰ کرتے ہو تم کا جو صورت اخلاص نہیں آتی دعائے کنود کے مشکل میں نہ لینے تے میرے پیر عمر بس نوید امام خطیب میرے پیر شدی اکبر امیر مومنین مسجد کے امام خطیب حضرت نسمان گنی مسجد کے امام خطیب سمجھو سیاسی لوگو مولا مسجد کے امام خطیب سمجھو یہ وہ لوگ تھے جب مسجدوں کے امام خطیب ادھر آتے تھے بارہ سن آج جدوں دی ونڈی پہ گئی ہے مولوی اور اندہ سیاسی اور اندہ جاجوی اور اندہ ہر شاہ بدل گئی تمجھو یہ سانے کے لیے بات میں نے ان کی یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے یہ اسنے والی بات نہیں ہے یہ رونے والی بات ہے بلکل وہاں ہی فیصلے ہوتے تھے آج کہتے ہیں مولویوں کو پتہ نہیں کسی بات کا بہن کیا جدوں دا سانوں سانوں پیشان کیتا لٹر کھاندے پھیر دے اور جدوں مسجد میں یہ فیصلے ہوا کرتے تھے حضرت جی یا ممبر مسلح والے لوگ یہاں آتے تھے ہر طرف امن ہی امن نظر آتا تھا ایک دھاک پہ شاہ شیر اور بکری پانی پیتے تھے نیرے پیر عمر کے زمانے میں مائی کی نسی روڑ گئی توجہ ہے اینا کی بچاریاں حق دینا جی بجریاں تراک کھایاں لکاں درام پی جان اینا تک سینسر آئی سڑک نہیں باندی یہ رو رہی توجہ کر لیکن وہ کون تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق آپ کی جررت کو سلام آپ کو مائی آکے کہنے لگی حضور انہیں میرا تیل ایک روایہ تیل دی مل دی ایک لسی پی گئی زمین میرے پی عمر اے کیا کہ میں کی کر درہ پھڑیا نا میرے پی عمر میں واہ میرے پی عمر کیسا درہ تھا درہ پکر کے زمین کے قریب آئے انج کر کے فرمایا بار کڑ نہیں مائیدہ تیل کے نہیں تیرے تیرے کے عمر نے انصاف نہیں زمین نے اپنی تناب کھچ جا نچوڑ کے تیل اتے آگیا فرما مائی جنہ ہے ہی لیلہ وہ عمر ان مزہ میں نہیں دیو وہ عمر جس کے عادہ پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت لا مصطفی جان اور کون میرے پیر عمر یہ مٹی پہ حکومت تھی ہوا تے کنی حکومت مسجد ندی دا ممبر شریف ہے کہ حضرت ساری ملک کے نحام تے اندر فرما یا ساری ساری تیان کر یہ ہوا حکم لے کے جا رہی ہے وا میرے پیر عمر سبحان اللہ مدینہ شریف چاہد لگ گئی آگ آپ نے اپنا چپا دیتا فرما جا 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 کے دہاؤ آگ جتو نکلی سی واپس ہوتے چلی گئی سبحان اللہ اور پانی والا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا جدو وان آکیا مصر دا دریائے نیل وہ جناب والا رکعہ آپ نے لکھی آکدو جدو کہاں لگے جناب جوان لڑکی نو زبا کی تا جند ہے پھر جناب والا تغیانی چوند ہے میرے پیر عمر نے رکعہ لکھ آجے رابط حکم نال چلنا ہی چال تغیانی ویچ آجی آجتا کہ تغیانی ویچ آجی 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 زندہ ہے نیل والی کرامت تائیت یسی آنے محبوب باندی مرضی تے محبوب باندی مرضی تے قبل بدل آئے جان دین فاروق دیا رکعہ تے فاروق دیا رکعہ تے پہ نیل چلا آئے جان دین مرشہ جیب و شکریہ فاروق دیا رکعہ تے قدوں پڑھو گے فاروق دیا رکعہ تے پہ نیل چلا جان دین و شکریہ و شکریہ آگیا میرے پیر پیر عمر نے درہ کھچیا فرمایا رکھ جا تیر 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 رہ کے عمر نے انساب نہیں کیتا اس دن دی ساکن ہوئیے آلد والے زلزلے آ ساکتے نے قیامت تک مدینہ زلزلہ نہیں آ ساکتا یہ سستی کا ذکر ہو رہا ہے توجہ اور پھر دعا صوفی یہاں چلڑائی ہو گئی بیس ہو گئی بیس ایک صوفی کہن لگا اللہ مسل علیہ سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد پڑھنا چاہیے دوسرے صوفی اوری کہن لگے نہیں اللہ مسل علی محمد علی محمد سیدنا لفظ آپ آپ تو جانتے ہیں سیدنا لفظ رولا بن گیا سیدنا نہیں کہنا چاہیے راتی ستا خوابج میرے پیر عمر آگئے ایت تلوار کی چی فرمائے تو میرے نبی سید نہیں مند میرا نبی تی عبی سید العالمین سبحان اللہ علی نا تھی آجے یہ میرے پیر عمر کا ذکر ہو رہا ہے عالمین کہ تُو سید نہیں مانتا کھچی تلوار کہنا گا حضور ماری آجے نہ آج تو سید نہ یا کیا تر یہ وہ میرے پیر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو نور محمد بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ کوٹل الوہران والے فرمائے کہ بادعقیدہ کمیار سی نراض یہ بادعقیدہ کی بات ہو رہی ہے وہ جو سیابہ سے بغض رکھتا تھا ماز اللہ استغفر اللہ اور یہ امام آدم ابو نی خارہ مطلب کے زمانے کی بات ہے میرا پیر عمر اتنا جلالی اس کمینے نے اپنے گدوں کے نام رکھے ہوئے تھے سیابہ کے نام کہیں استغفر اللہ تو ایک انہیں سیابہ بیعربی تو سیابہ بغض اسلام عثمان صاحب انہیں دن نہ رکھے فرمایا جاؤ جا کے ویکھو ماز اللہ جس گد نال نسبت نے کی تھی میرے پیر عمر نال او سے ہی مار رہا ہونا ہے نو جا کے ویکھ بچو بچو میرے بزرگو بچو میرے پیر عمر فروق رضی اللہ تعالی آن کون میرے پیر عمر چودہ ایسے مقامات نے قرآن کریم دی اندر جنہ دی اندر رب تعالی نے میرے پیر عمر دے او فیصل شاہ جی جرے زمین تے کیتے گئے نے اللہ تعالی نے ارشان تے یو دی تایید فرما دی تی ایک فیصلہ کیڑا ہے جدو حضرت امیہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ہاتھ بہت آن لگا بار والے عدرات بھی توجہ فرما بڑا سونا مجمع بڑی محبت نل سن دے اوپے تے میں بڑی امانداری نل سنا رہی حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالی صلی اللہ سلام پوچھ دے پھر دے نے کدی عمر فاروق نوں پوچھ دے نے کدی عثمان گنی نوں پوچھ دے نے ابو بکر صدیق تی اببا جی سنونا نوں کی پوچھ نا تے گال کرنی کرنی سی نبی پاک نے خود بھی گال نہیں کی تی آپ نے فرمایا عمر میں نوں دس سو تے سی یہ جڑا میری عائشہ تے الزام لگ گئے اینا ظالمان یہ جڑا الزام لائے اے دے بار توڑا کی خیال سورہ نور پڑھ کے دیکھو حضرت میرے پیر عمر بول کیا انہیں سبحانہ کا حاضہ بہتان عظیم یا رسول اللہ بڑا بڑا بہتان عائشہ پاک کل بھی سچیاں سن عائشہ پاک آج بھی سچیاں نے اے لفظ من ان علماء موجود نے صدات موجود نے رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا اے لفظ انہ لفظ انہ جا کے میرے سونے نو سلام کہہ دیں نالے لفظ سنا دیں عمر فاروق نے ٹھیک آکے آسی وی گوائی دینے آئیشہ سچی چودہ ایسے مقام جنا دیں موافقات عمر جنا دیں قرآن دیں اتنا گیر اطلق ہے کہ قرآن دیں اے وجہ جدو رب نے تو رات نو نازل فرمایا زبور نو نازل فرمایا انجیل نو مرشد نازل فرمایا فرمایا جبری اے ٹھپی ٹھپائی لے جا بجی بجائی لے جا جا کے میرے نبی حضرت موسی علیہ السلام نو ترات دے دے او جانم تے انہ دا کام جانے آؤ میں جدر آر یہاں سبحان اللہ فرمانا آئی سوی جندہ کتہ جڑے قرآن دی تو ہین کر دے پیا آج ترہ ترہ بھی حرزہ سرائی کی تی جا رہی لیکن کمینیوں تو آٹی کمین گی تو آٹے اس کمین پان نو تے زیدہ کر سک دی قرآن کل بھی شانہ والا سی قرآن آج بھی شانہ والا ہے میں صدقے جام اگرہ گور کرنا اے در جناب ٹھپی ٹھپائی تورات بجی بجائی تورات حضرت موسی علیہ سلام نو مرشی جناب جا کے دی تی جائے جدو زبہور دی واری آئی عواز آئی جبریل جی رب جلیل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا ٹھپی ٹھپائی بجی بجائی اے زبہور دعود علیہ سلام نو دے لیکن جدو قرآن دی واری آئی کئی سال لنگ گئے قرآن مکمل نہیں ہو ریا جبریل امین نے پوچھ یا اللہ اے قرآن تو تیرا کلام تو رات تیرا کلام زبور تیرا کلام او تے ٹھپیا ٹھپایا بجیا بجائی تو دے دیتا لیکن اے دی واری انہ سال کیوں لکھ جا کے گل سن آواز آئی جبریل تو رات ویچ میری مرضی انجیل ویچ میری مرضی ان قرآن دی واری آئی کچھ میری مرضی کچھ میرے یار دی مرضی کچھ میرے یار دی یار دی مرضی سب بولیے سب بولیے آئیے آئیے نعرہ لگائیے ہر صحاب نبی تاجدار ختم نبوت میں خود نعرے لگاؤں گا انشاءاللہ پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں عزی پیدا ہی نعرے مانواز ساڑھا کام مور کی یعزی مانواز اللہ کسی بارے آئی ایت سانوز بھی نہیں ایت سانو بڑی دس نہیں توجہ کال پیدا یہ سواستی احجدوں کرنی تعریف کرنی اور قرآن کتنے سالوں میں نادل ہوا جبریل اس میں میں نے اپنی مرضی بھی کی ہے کچھ یار دی مرضی ہے کچھ یار دے کچھ ہی چودہ ایسے مقام ہیں جن مقام کو موافقات عمر کہا جاتا ہے جیرے فیصل ایت 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 مثل یعودی جی اوہ یعودی دا کہ اپنا امی ہاتھ مسلمان دا چگڑا ہو گیا حضور نے مختصر کرنا حضور نے فیصلہ کی تا یعودی دیا کیوں کہ میرا میں کہا چودری دار جاؤ اس دن تو اینا بات شرب کا لشدیر اوہ تے اوہ جڑی پولیس کسی دا فون سندی نہیں اوہ جناب کسی جماعت کے بندے نو گین دی نہیں اوہ ہم دی چال وی صدہ ہو اوہ تے کسی نہیں بیخن آئے کون اے آج ویلائی تربیتی پروگرام تے اپنے اپنے میں بھی صدہ کرا تُسی بھی صدہ کرو گال جدوں انصاف دی آوے تے حاق دی کرنے چاہیے وہ سے ڈنڈی مار نہیں چاہیے میرے پیر عمر نبی پاک نے فیصلہ کی تا بزائر اوہ یہ دید اکوز کی تا دو میں راہل کے بزائر مسلمان جینا نام عادثی گل بڑی قیمتی ہے اوہ مرشد جی انہوں کھچتا پھر آؤ اتھے چلئے انہیں کھتے چلئے انہیں کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی بارگاہ تا اللہ خدا جب دین لیتا ہے اکل اتلی عدالت جو کھر تھلی عدالت جی کو آیا دیکھو نا کیسی بات اتلی عدالت بی چل تھل عدالت بچ میرے پیر عمر آپ دو میں جنہوں گئے گئے جا کے انہا کہا جی آ گل میرے پیر عمر نے گل سنی تے نال یو یودی بول کہ کہنے لگا عمر تو آردن نبی نے فیصل اللہ میرے آگ چکیت بات سنی نہ کہن دی دیر زی بدل گئے عشق جوان ہو گیا یہ تے پھر میں مینہ ساودہ شیر پڑھا گا لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن مان دی رئی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا آیا کہ کچھا رنگ للاری والا پھر لیں دا چڑ دا رین دا پکا رنگ او مرشد والا یہ چڑ جاوے پھر نہیں لیں دا آج کو توجہ کی گئے وہ وہی شارے بولو جی شان حضرت عمر فاروق بیکو بابا جی دا زوک بیک اگلی گال میں نہیں کر دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عشق ہو گیا جوان فرمائی تھے کھلوئی میں بھی فیصلہ کرنے اندر گئے اندروں ننگی تلوار کٹی وا عمر تیری جررت سلام وا عمر تیری عشق مصطفان سلام تیری محبت مصطفان کدو بولوگے سلام تیری عطب مصطفان سلام ننگی تلوار رین کر آکے بزیر و کلمہ پن والا داڑی توپی پگڑی جبے دستار والا عج کر کے تلوار چلائی پھر اقبال شاہ جی تاؤن کی دے تہ تار کی دے فرمایا جیڑا میرے نبی دے فیصلے نو نئی ماندہ ہو دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دی یہ کو میں نے کسا کہانی نہیں سنایا یہ قرآن کر کے پانچ ماں پارہ سور نساء پڑی ایدھر ایک گال جدو ہو گئی پھر عمر نے لائی تاؤن چال وائی اینوان دین ید مصطفیٰ اینوان دین محبت عزیاد کی آنے قانون کیا کہتا فلان کیا کہتا فلان کیا کہتا عقل کیا کہتی عقل والوں کی قسمت میں کہا زو کے جنوب عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دے عشق والے ہیں ہر چیز لٹا آہا میرے پیر عمر نے تلوار ماری تون لیا گئی اور بڑی قیمتی بات ہو گئے منافق کٹھے بلے بلے بڑا چال باز منافق ہو گئے کٹھے سارے ٹولہ جلوس بنا کے غردی بارگاچ کونج جلوس جیاز نہیں شیطان نیو جیاز جلوس کر دے کر دے گئے جا کہنے یا رسول اللہ ایک ہو نا تُس عمر نو نہیں داک دے انہیں مومن مار جڑے ہے قرآن دی آیت نہیں آئی یہ ہے میرے پیر عمر ملانگ نو کی پتہ میرے پیر عمر دیکھ شان شان پوچھ نیا تے غوث جلی نو پوچھ شان پوچھ نیا تے باب محر علی نو پوچھ شان پوچھ نیا تے داتا علی حجویری نو پوچھ رسول اللہ دے غلام دی شان حضرات مطلم حضرت سید داتا صاحب فرمان دیں جیڑی ترتیب خلافت دی ہے پیر فرمان دیں مکتوبہ شریف دے اندر جیڑی ترتیب پھر فروغ شاہ جیڑی ترتیب خلافت دی اوہی ترتیب فضیلت دی خلافت لیچ میرے نبی تو بعد پہلا نمبر صدیق اکبر دا دوسرا نمبر حضرت عمر فروغ دا تیسرا نمبر حضرت اسمان چوتھا نمبر حضرت ان کوئی کوج پیاند ہے کوئی کوئی اصل جو پتہ کی ہے علماء موجود نے سادھا جنہ تصوف ہے نا وہ فارسی چھے سارا فارسی چھے صاحب زادے بچارے فارسی پڑے کو نہیں فارسی پڑے انتے مکتوبہ شریف پڑھن بس یہ یہ میں صاحب زادہ صاحب کہیا نو مرشدہ نے ایک جملہ میں بڑا یاد میں پورے پاکستان بشمول ازاد کشمیر جملے لوں کیڑا ایم ور رمضی دینا چیک نعرہ واجد ہے آخدی تھندک دلدہ چین یا حسین یہ سادھا نعرہ نہیں ایک واردیان دے سادھا کی یہ مرشدہ نے جسی ہے آخدی تھندک دلدہ چین یا حسین سارے بولو یا حسین اے میں ایسا جملہ جناب بلے بلے کیا آثنتک جملہ ہے اور میں باردے علاقے ویچ پینڈ مکو میانہ گندل جناب مونہ سیدہ اٹکا کے سرکار دے غلام مات آجے کر آخدی تھندک دلدہ چین یا حسین یا سب بولو جنہیں نہیں بول دی انہیں کانن مولا کے بولو یا حسین بڑا بیدار مجمع تھک دا ہی نہیں ماشاء اللہ آج پندرہ دینا ہوگیا نیجنا سبان اللہ حضرات توجہ کیجئے یہ ہے ہماری آل سنت کا عقیدہ ساب زادے بچارے پڑے کون نہیں فارسی بس یہ جی میں کرے آج ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر مولوی دا پتر مولوی جو ہوتا کہ نہ ٹھڑے کھائے نہ سفا ٹھٹ گیا ایک ایسا شعب ہے پیر دا پتر پیر بن گیا بغیر کسے محنت تو جی میں پیر ہو نا جی پیر کون جن کی ہر ہر آج 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 اے پیچھے جہت کی تھی میں خود عقیدت نہ جانا جن کی ہر ہر آج سن مصطفی ایسے پیر تری قطبے لا مصطفی جانے اینا لو کا نل نسبت جوڑو توجہ کرو میرے وال ان بغیر ڈٹھی آئیں جی آج 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 پیر شرح کام کرے پیر کی پانی پی پون کے پیر پھڑو آج 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 کوشش نہیں کی تھی جی رہ مردی جی ہو جی مردی رنگ لے کپڑ سبحان اللہ آج میرے بزرگ کو بات دور نکل جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آن ہو ہو گئے منافق کٹھے مرشد جی سرکار دی بارگاچ کہنے لگے عمر نے محمد مار شد ہے میری سرکار نے فرمایا بلاو میرے عمر پیر عمر فاروق پیاری جتی نہیں پائی پاج دے سرکار دی بارگاچ اینج کر کے ہاتھ بن کے ارض کر دینے فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا تیرے تے میری ماں بھی قربان میرا بابا بھی قربان یا رسول اللہ حکم ہو سونیا میں حاضر سیابی جدوں بھی بول دیسن کی آن دیسن یا رسول اللہ آج سنی کی آن بھائی یا رسول اللہ سنی سارے بولو یا رسول یہ سیابی کا طریقہ حضرت جناب امیر المومنین حضرت عثمان غنی بھی ایگا لاکن مولا علی بھی ایگا لاکن مرشہ کی صدیقی اکبر بھی ایگا لاکن میرے پیر عمر بھی ایگا لاکن میری سرکار نے فرمایا عمر آ بندے تیری شکیت لے کہ آئے نے تُو ایک مومن ماری ہے حضرت عمر فروغ نے حتبن کی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں مومن نہیں ماری آ اکول اٹولے چیز بنہ بولیا کہا لگا جی نماز بڑھی پر دا سی عمر فروغ نے حضرت مرے فروغ فرمایا میں نماز ہی مارے مومن بولو بولو مومن اوچی بولو ایک بولیا جی داڑی بڑی سی توپی جبہ دستار میں توپی داڑی جبہ دستار مارے مومن ایک بولیا جی آج بڑے کیتے سوں کوٹولہ سی نا پورا یا زلہ میں ہاجی مارے مومن آؤ پھر ترجمہ کر لینے تصویر پھر تیرا دل نا پھر یا دی لینہ تصویر پھڑ کے اوہ علم پڑیا پرید نہ سکھی آؤ مول بھی کی لینہ علم نو پڑ کے بھو چلے کٹے پر کجی نہیں کٹی آؤ کی لینہ چل آؤ وڑ کے ہوں جاگ بینا دودھ جم دے نئی با ہو پا میں لال ہون کڑ کڑ کے ہوں پتہ لگا ہر داری والا مومن بولو یاروچی بولو میں بات نیڑے لاما ہر توپی پگڑی والا مومن ہر آجی مومن ہر نمازی مومن مومن کسی اور چیز کا نہ مومن اکتے داری مومن تے نماز مومن لیکن حاج مومن نہیں مومن کون جیڑا ہر شیعہ نال وعد کے میرے نبی نال پیار کرے مومن تمہیں فروق نے کی فرمایا یار رسول اللہ اے میں مومن نہیں مار رہا میں آجی مار رہا آجی سویل آجی صاحب نمازی صاحب آتوی چمی ہوں دے سارا کچھ کریں توجہ کار آپ نے فرمایا میں مومن نہیں مار آجی گلہ ہو رہی آسن اللہ فرما جبریل جی رب جلیل یا اللہ حکم ہو وے فرمایا قرآن دی اعت لے جا کچھ میری مرضی کچھ میرے یار دی مرضی کچھ میرے یار دی یار دی مرضی جا جا کے میرے سونے نو سلام آکھی کے نال آکھی فلا و رب بے کالا یو منو نا حتی یو حق مو کا فی ما شجر بین ہم سم ملا یجی دو فی انف سے ہم ہرا جم مما قد ایتا و یو سلم تس لی ما سونیا تیرے رب دی سون وہ دو تا کوئی بندہ ایمان والا نہیں جدوں تا کہ ہر مسئلے و اتنو اپنا حاکم نہ مان لوے جیرا فیصلہ تو کر دے و دیتے چون کے چنانچہ اگر بگر نہ آکھے و آئیو ایو سلیم بلکہ چپ کر کے ماننگ دا انہیں تیرا فیصلہ نہیں منیا لہذا آسا انہوں ممن نہیں منیا میرے بزرگوزی ساتھیو کہنے کو بڑی باتیں ہیں وقت نے اپنی قرآن پر کھینچ لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی موافقت میں قرآن کی وہ آیتیں اتری اور آپ نے قرآن کا اس شان کو بیان کیا اور قرآن کل بھی شان والا تھا قرآن آج بھی شان والا اور میں دو چر گلنہ تو اڑنا کرنی یا نہیں سنوں گے سریڈن نے گستاخی کی تھی اللہ انہوں نے خائب و خاصر کرے اللہ انہوں نے ستیا ناز کرے اولیاء کی جوچیا کھو اللہ تعالی انہوں نے کیفر کردار تک پنچائے کڑی تو کڑی سزا دے وے لیکن تو آڈینر میں اگال کرنی ہے عزید مسلمانہ ساریہ مسیطہ میں صغیر اعلان کی امد ہے نماز فجر تو بعد اعلان اند ہے حضرات جو بچے مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم آصل کرتے ہیں اُنہ دے والدین اگے ترلے گزارش ہے گزارش دا مانا اے ہی نہیں بندہ ترلہ اُنہ دے والدین اگے ترلے کہ اپنے بچیاں نمسیطے کلو تو آڈے اتھے چلو عزید صاحب رہین دینے ساریہ ملے اے ہی اعلان ہوندہ ہے تو آڈے ملے تنہی نہ ہوندہ اے ہی آن دینے اے بندے بول دے نہیں پہنے کیوں بھئی جس ریڈن اعلان سن لے کیوں بھئی جسانوں کی آکھے گا میں نو آن دے تو تو ہی نہیں کیتی ہے تُس ہی قرآن دی عزت پہ کر دے کیوں جی علامہ سن لے یہ اعلان نہیں ہوندہ شاہی چنگی بھی یہ اعلان ہوندہ ہے کیوں جی یہ ہوندہ ہے اہاں ویسے بدلے آئے اسی اعلان نہیں کر دے ہاں ہی کر دے ہر پاس یہی اعلان ہوندہ ہے ایسا مرشدی ایسا بدلے اسی اعلانیں کرنے ہیں کہ اگر آپ جیڑے بچے جامعہ مدنی الفروج پڑھ دے نہیں انہوں دے والدین اطلاع ہوئے کہ اپنے بچے انہوں مسیطے کا لو اگر ہو سکے تو اعلان بدل لو کامت کامت نہیں تو آگا بھی چال دا ہے ہزی مسلمان بیٹھے ہیں سارے پہنچہ دی میں نے دس سو فیصلہ کرنا ہے چود ریوی یہ گلچنگی ہے یا ترلا بھی قرآن پائل لو کاری سکول واسطے بھی ترلا کیتا ہے کسے نے آو اگے اگے سنو اگے سنو خیصہ دینے آسی سکول کار جاندی یا تن تنا کے کہ قرآن واسطے بھی کسی کو پیسہ کر دیا ہے کہ فیرسی آنیا سویڈن کتہ ہائے ہائے سویڈن مرد آباد ہزی مسلمانوں کے قرآنوں کی نیزت دینڈ یہ تربیتی پروگرام ہے بول دے نہیں یہ تربیتی پروگرام ہے نا میں اپنے معافی زمیر بیان کر رہا ہوں نا علماء کی مجودگی میں میں نو کو کھڑا ہو کے آکھے تو غلطان ہے پیا کتنی کو عزت کرنے ایسی قرآن دی چند ایک لوگ ہیں سکول واسطے تنو ٹائی بھی مل جاندی انگریزی پرن واسطے تنو شوز بھی لب جاندی تنو یونی فارم بھی مل جاندی یہ میں بیکیا حضرت جی قرآن پند والے بچے پیرون ننگے بسیتے جا رہے ہیں میں بیکیا میں پھر انٹرنا رہا مول گئے میں بینا دا سفہاں سویڈن تے غلط کر دے ایسی مسلمان کی نہیں کوئی عزت کرنے ہوں لمحہ فکریہ ہے صورجی یہ تربیتی پروگرام ہے اس لیے میں نے یہ بات کرنی کرنی ہے تُسری میرے نہ نراز ہو ہو تے قرآن نو عزت دے ہو میں نہیں اگر اللہ کری کہ میں نہ نراز نہ ہو عباد مولی نہ میں نہ تُسری نراز ہو میری اس گلدہ گصہ کرو تے قرآن نو عزت دے ہو میں نہ نراز ہو بہی میں تیان نہ پیا میں نہ نراز ہو مولی آنے سے میں نہ نراز نہ ہو کیوں نہ ہو ہو وہ نراز قرآن نو عزت دے ہو قرآن دمہ جہاندہ والی قل بھی عج بھی اور پھر سنیئے سنیئے اگر آپ کیا بیان کروں آپ تہیا کریں تیرا میرا پتر ساری انگلشتی کتاب قبر تے کھلو کے پڑے کانے دا فیدہ نیجی دے واسطے شوز بھی تو لینے رکشے بھی کرائے نے انجی گلنے ٹویشنا بھی پڑھا یانے یہ تو حضرت صاحب کی مربانی ہے چھٹیوں میں آپ کو تربیتی یہ نشیست ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ساریاں گلنہ دا اثر ہندہ ہے ہاں ہندہ ہے انشاءاللہ مت سمجھنا اے بڑی دور تک ساریاں گلنہ جاندیاں نے اوہ دی وجہ آپ بھی عمل کریئے تیغلے نمیہ کیئے پھر گل بندیئے توجہ فرمانا میں مرسدہ دی موجودگی چھے گل کہہ رہے ہیں اوہ پتر ساری انگلش پڑھ دے وے میں صحیح انداجے کانے دا فیدہ نہیں تیرہ میرا پتر کبر تے کھلو کے یاسین شریف پڑھ دے وے ہائے 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 سورت رحمان پڑھ دے وے توجہ کر سورہ فاتحہ اخلاص پڑھ دے وے ادھر پڑھ دا جائے گا ادھر بابینوں کبرچ موجان لگتی ہیں جانے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میں جنہا پیغام دے رہی ہاں اے جنہا اعلان کیتا جاند ہے جس ویڈن سن لے تکی یا کھے جسان نوان دے ہوتے آپ کی نا کو خرام کر اے مبیل مبیل پڑھیا جاند ہے سویرے اٹھ کے میں پچھا آج کنے کنے قرآن کریم دیا سورتاں پڑھیا جواب نفی وے چاہے گا صرف نعرِ مارنالگل نہیں بننی عملی میدان چاہ اولی آکھیا جی سبان اولی آکھیا جی کو سننا لیا تو آڑی سبان اللہ حضرات سمجھو نیرا نعرِ مارنالگل نہیں عملی میدان چاہو قرآن ایک ایسی کتاب خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جدو قرآن پڑھیا جاوے ایمان والیاں دے ایمان میں چھ زیادتی ان دیئے حضورِ احنات حضورِ انفال کی آیت ہے حضی شاہ جی فرمایا جدو قرآن پڑھیا جاوے ایمان والیاں دے ایمان چھ زیادتی ان دیئے کہ ولی کی نوان دے نے جیڑا قرآن پڑھے ولی کی نوان دے نے شانِ اولیاء ولی کی نوان دے نے جیڑا صبح شام قرآن پڑھے جیڑا تولان دی ناپتے تھاپتے نچے ایمان والیاں دے ایمان چھ زیادتی ان دیئے حضورِ ایمان والیاں دے ایمان چھ زیادتی ان دیئے ایمان والا ان دے ایمان والے دا قانون قرآن نے بیان کی تے ایمان والا کاؤں نے جیڑا قرآن پڑھے تے ایمان وچ زیادتی ان دے ایمان والا ہو وے جیڑا قرآن پڑھ گئے پتہ لگا جیڑا تولان دی تھاپتے ناپتے ناپتے ان دے ولی نہیں ولی کاؤں نے جیڑا قرآن پڑھیا جاوے او دے ایمان وچ زیادتی ان دیئے تو میرے بزرگو جی ساتھیو آج اڑا حالسی کرنے ہاں پہ انگریزی واسطے ازاران پہ یہ ٹویشنا میں خود کالج سٹوڈنٹ رہاں میں صرف تنو ایک اشارہ کر رہاں تربیتی پروگرام میں میں مافی زمیر بیان کر رہاں میں میسج کنوے کر رہاں تو آڑے سینسرے گراہی دی گل نہیں یہ پورے پاکستان کا علمیہ ہے کٹی صاحب یہ پورے پاکستان کا علمیہ ہے پورے پاکستان میں مجھے گرامی سے پوچھو آپ کے ازاران مرید ہیں آپ آتے جاتے ہیں پیر اقبال شاہ رہاں پوچھو کہ ہوں جی شاہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن کے ساتھ یہ کتنی زیادتی ہوتی ہے اور ہم خود کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فلانا کتہ آتے فلانا بلکل لیکن دعوت کا کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے یعنی ترلے مافیانل دعوت دن دنے اس لئے آپ دعوت تو دیں دعوت تو یہ بھی دعوت دے رہا ہوں میں بھی دعوت دے رہا ہوں پہن تو ہوتا رہا ہے ترشاہ جی اصل میں مافی ضمیر ہم نے بیان کرنا ہی کرنا ہے یہ تربیتی پروگرام ہے اس میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے قرآن کی عزت کرو یہ قرآن کی عزت نہیں ہے کہ ترلہ 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 جی میرا آؤ بچے پڑھاؤ کیوں ہم اسی مسلمان نہیں یہ ترلہ کرنا کوئی بات ہے آپ سمجھئے اس بات کو اور قرآن کیلئے قرآن کو عزت دو سبحان اللہ دعوت تو دیتے ہیں ہم روزانہ لیکن دعوت کی الفاظ دیتے ہیں دعوت تو غیر بھی دیتے ہیں دعوت تو ہم بھی دیتے ہیں لیکن دعوت جی لیے وہ انجدی دیو کہ بندے میں شرمندگی نہ ہو بے کیوں بھئی شرمندگی نہ ہو بے بندہ سرچوت کے دعوت دے آو بھی قرآن پڑھانگے نہیں ہم پڑھاتے ہیں اور پھر ٹریشنوں کے لیے پیسے دیے جائیں شاہ جی کس کس بیماری کا علاج کریں کس کس مرد کا علاج کریں قرآن واسطے رپیہ پانچ دینے بھی ساڑھی جانتے بن جائے یہ قرآن سے محبت ہے سمجھئے اس بات کو اور بدلئے اپنے آپ کو اے جنہیں شاہ نہ فرمایا کسی مہنہ نراز ہو وہ نراز ہو میرے ناہے قرآن دی عزت کریے کہ جدو قرآن دی عزت کرانگے نا اللہ دی قسم تیرے کا روی برکتہ ہو جانگی یا میرے کا روی برکتہ ہو جانگی اے کیوں اسی جنین ہو رہے ہیں اسی قرآن میں کند کر دیتی ہے آو میرے ناہٹورو میں وینا میں وہاں نہ کونوں قرآن ویچ شاہ جی قرآن پینے اتے مٹی جمعی یہ قرآن کیسے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کا گھار ہے جس میں کئی کئی سال تک قرآن کھلتا ہی نہیں یہ مسلمانوں کا گھار نہیں مسلمانوں دا کھارتے ہو جتو صویرہ بھی قرآن دی آواز آوے شامی بھی قرآن دی آواز آوے بولی آ کنے صبحان اللہ سمجھیے سرمایے صبح صورت یاسین شریف پڑھ زور دی نماز تو بعد صورت ودہا پڑھ سبان اللہ اثر دی نماز تو بعد صورت رحمان پڑھ مغرب دی نماز تو بعد صورت واقعہ پڑھ انہیں کہیں انہوں پتہ ہی نہیں واقعہ کیے کیڑی کے نہیں مردہ رون ہے اور یہ سمجھو اشاعت و بعد صورہ ملک پڑھ تے ویکھی تیرے کارویچ رحمتان تے برکتان دے دیرے وسیرے ہو جانے کون کون عید کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کریں گے ہاتھ نہیں چکنے ہاتھ نہیں چکنے پڑھو گے فجرت و بعد صورت یاسین شریف خیدہ تیرے خیدہ تیرے دینِ مطی کی بڑی برکتیں ہیں دینِ مطی کی کتابِ مبیق کی بڑی برکتیں ہیں ہے یہ فیضان سارا یہ میرے نبی کا ہے یہ فیضان سارا رحمتُ الیالمی کی بڑی برکتیں ہیں اور ماما پہنا نوی عرض کرنگا شاہ سہبان دا سارا لے کے میں پیغام پیا دے نام آؤ پہنو کہنا میں جو قرآن پڑھو بجائے فیس بوک چلان دے وارس اپ چلان دے اے ٹیک ٹوکر بنان دے قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو انشاءاللہ قرآن پڑھو گے تھے برکتہ ہی برکتہ نہیں جہ تو قرآن پڑھیا جاندہ سی نا اور تو ساڑھے کارکنیاں برکتہ ایک بندہ کماندہ سی تھے سارا طبر کچھ ہی بولیا جے ان سارے ہی پجند ہیں نکنکے منڈے کماتے پائے کی وجہ قرآن چھڑتا ساڑھی دعوت جی ہیں شاہر ہی فرماندے نے ساڑھی دعوت دین تب ہی تسی نہیں ہے اندہ آئی تا دعوت دین نہیں آپ ہے لیکن کنے بندے قرآن پڑھ دیو قرآن جدو پڑھیا جاندہ سی اوہ دو مرشد جی ایک بندہ کماندہ سی تھے سارا طبر ان کی ہو گیا قرآن مہا کاندہ کار دیتی ہے سارے لگے ہیں سویر طلعہ کے شام تک پوری پہنڈی بولو بولو آن جی پوری پہنڈی نہیں ہو دی بجہ فلانہ نہیں چنگا فلانہ نہیں چنگا عمران نہیں چنگا نواز نہیں چنگا زرداری نہیں چنگا آجی کنے کوئی چنگے ہیں آجی کنے ہوں قرآن پڑھ نہیں آتا حضرتِ منادرِ عاظم مولانا محمد عمر اشیر صورت اللہ علیہ زوزانہ دس پارے یا ست پارے آپ دی منزل سی آفذ نہیں سنو ایتو نا آفذانوں پوچھ یہ نا کنہ پڑھے ایتو نا پڑھے مہت روز یہاں چی پڑھنا رمضہ نہیں آفذان یہ کوئی قرآن کی عزت ہے سمجھو میری بات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور ولی وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھیں تے ولی دا ایمان چو کھا ہو جاتا تھا تے جیڑا ٹولانتے نچے تے آسادے منڈیاں نو آج کل کون دسے شاوریانے ٹیم بڑا ہو گیا مہت یا ناوی چلو گالا تم کریے آسادے منڈیاں نو کون دسے بڑے بڑے سنجیدہ بندے تول مارن دے دس ہوئے کہیں تا ٹول مار کے قدی کسی آکھ یا اللہ کہیں تے ٹول دا سواب بابا جی نو پیش کارنا کبولو فرد بولو یار میں آسان واسطے گال نہیں کیتی آسان واسطے نہیں آسان نہ کرو ہر گال دے آسان واسطے گال نہیں کیتی قدی کسی گال لاکھی ہے جی ختمہ میں درودہ ہی پڑھنی ہے جلو بزرگان دے ختم شریف شاوری پڑھ دے میں پڑھ دا تسی پڑھ دے قدی ازور اندیو ہے بھی اس کے اندیو تو ولدہ سواب بھی شامل کر لیا جی تے پھر وجان دے قادل اے ہی تے آخن ڈیاں میں اے ہی تے میں آنا پیا جیڑا کم ہے ہی گہر شریف جیدہ فیدائی کو نہیں گناہ دے لذت نہ لذت آئی تے گناہ مل گیا سمجھو بچو میرے پائیو بچو شاید کے تیری میری ملاقات ہوں دیئے کہ نہیں بچو میں نے وہ جملہ یاد مولانا الہی بخز یای صاحب رحمت اللہ داتا صاحب کے خطیب لاور والے حضور آپ تو جانتے ہیں آپ نے داتا صاحب دے ارس تے گل کی تھی فرمایا جرہ چار دواری دے اندر اے ارس بار مل ہے ہم میلوں کے قائل نہیں ہم ارسوں کے قائل ہیں فرمایا میلیاں کے ٹھیکھر بھی لگ دے لکیرانی سرکس بھی لگ دی کنجنیاں بھی ناچ دیا لیکن ارس تے راب دا قرآن پڑیا جاند ہے مصطفیٰ دا فرمان پڑیا جاند ہے اس لئے شانِ اولیاء والو سمجھو ہم میلوں کے قائل نہیں ہم ارسوں کے قائل ہیں اکیل یہ ہے اکیل یہ ہے ارس مبارک بابا جی بولے شاہ رحمت اللہ علیہ اے ارس مبارک یہ میلہ نہیں لکھیا ان بڑے بڑے ارسانوں بے دین لوکانے ایسا رنگ دیتا ہے کدھے کتیاں دی لڑائی تو اسے میں نے دس ہوئے بزرگان دے ارسانتے ایک کام کرنا چاہیے کدھے ککڑاں دی لڑائی حضور آج جنگرہ دی جانتے ظلم کدھے ٹکے دڑائے جا رہے ہیں کدھے کبردیاں کے رہیاں جا رہے ہیں چھڑو پائی سویڈن نو گلتا کھنوالے ہو میں بھی آنا پہ آ لیکن اسی ویکو اسی کی حال کرنے ہاں پہ اسی ارسان نو کیڑے پاسے لے گئے اسی فاشیدہ اور یہاں نیدہ سوان بنا دیتا صاحب مزار راضی نہیں صاحب مزار آہون راضی ہے جلی محفل ہو رہی سبحان اللہ بابا جی بولے شاہ صاحب راضی نہیں ایدھر بھی صداد ایدھر بھی پیر اکبال شاہ اوری صداد پیر جناب فروغ شاہ اوری صداد ایدھر پیر امدہ حسین صداد ایدھر پیر ایدھر پیر ویج تنویر سبحان اللہ اور کیسی سونی تو انہوں سنا رہے ہیں تکریر سبحان اللہ آئیے توجہ کیجئے اے جنہ ارس 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 تے قرآن پڑھیا جائے تے جتھے جنابے والا دورا توجہ ہے او جناب لی عزی علی عزید حیدر پیر پیالہ سبردہ کونی ساتھی کبردہ ایک کیڑی آیات جے کیڑے پارے دی کین والے نے بڑی پیاری گال کی تی نا علی نے بوٹی پیتی تے نا پایاں نے اے بھنگا نا چھنکایاں نا نے اے بھنگا اے نے چھوٹی تو مت لائی اس پیڑی کو میں ملنگا نای علی نوجوانہ لکھ لے میرا جملہ شارہ کو لو تصدیق کرا لے عیدروں تصدیق کرا لے علماء کو لو تصدیق کرا لے نای علی دیں پوٹی پیتی کہ ناچھن کائیاں نے اے ونگا اے نے چھوٹھی اے تومت لائی اس پیڑی قوم ملنگا یہ تو علماء صرف صاحب جبلہ کا شکریہ دا کریں جنہوں نے عرص کی تقریب کو سجایا اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے ذوق سے اس معفل کا حصہ بنے یہ عرص کی تقریب ہے یہ ہی عرص ہیں اور اہمیں ہی عرص ہوندے نے آؤ عرص نہیں ہوندے بھی دلالا اٹھو لیا دلالا ہو کرا عرص ہے سمجھو کہ پیر بھی ایسے پھڑو جنہے تو انہوں شریعت دا سبق دین اے نہیں وی ساڑے پینڈ شاہ اوری آئے انہیں سارے مرید ہو گئے انہیں شاہ اوری ہو جنہے شریعت دے پباندہ چہرے صداد دے اور اے یاد رکھو جنہے شریعت دا باغی ہے اے پیر کی اے پیر بنادہ کابل نہیں پیروے جنہوں وے کیے خدا یاد آجائے جنہے نماز جیسے جیسے پیر دی نماز نال تین سو دو چل دی یوں کادہ پیر ہے اے جی میں نہیں کہتی مسیطی کہ میں کیا تو آنوں چاک مار دے لیا کوئی کوئی مسیطی توسی نہیں کہا کدھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدہوں آخری آپ دے عمر دے او آخری سے تھا نا آئے 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 ایام علالت سرکار عباس پاک ایک پاسے کہ سرکار علی پاک دوسرے پاسے کہ فرمایا میں نماز درہ مسیطے لیا چلے پیر ہیں جیسے دے جا رہے ہیں کہ میری سرکار مسجد میں چاہے کہ آخری الفاظ حسن فرمایا صلات 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 او نماز دا خیال کرے آجے جنال فرمایا آپ نے مطیعتا نہ خیال کریا دیو یہ آخری الفاظ تھے اس لیے صاحب و ساتھیو آج کی یہ معفل بڑی ہے اللہ معفل ہے میں سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ صدات کرام علماء کرام کی موجودگی میں مجھے چونکہ یہ ساری مجھ سے اللہ ہیں آل زبان بھی ہیں آل دل بھی ہیں اے تھے چونکہ ڈیوٹی میری لگی سی تھے میں ہی کو جلد کرنا سی میں تو آڑے سامنے جرے جملی آکھیں اللہ عمل دی تفیق عطا فرمائے وَاللَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُونَ وَقِیَامَا فرمایا ولیوں نے جنادیاں راتاں سجدیاں ویجتے قیاماں ویج گزرتی ہیں قیام کر دے رکوع کر دے سبحان اللہ یہ ولیوں کی نشانی ہیں اے نیوی رنگ بڑھا چٹا سیدھے تاں میں پیر پھار لیا اے کوئی کو نشانی میرے پیر اور ہی جناب بلے جی بلے لہو پہا چوندہ ہے میں کہہ نشانی نہیں اِذَا رَعَوْ زُكِرَ اللَّهِ حدیث دے الفاظ نے جنہوں بے کیے خدا یاد آجائے اوہ ولی ہیں توجہ فرماؤ اللہ تعالیٰ سانوسار میں آپ دے والدے گنامی دے اورستی آزر ہویا متدد بار آزر ہویا الحمدللہ شریعت دی پوری پابندی نظر آئی ایسے آستانیاں پیار کرو جتے شریعت دی پابندی نظر آئے کہ بلا جی صاحب دا اور سے پیچھ لے اے دن اچ گزرے ہے اے پیچھ لے چیز دی اٹھارا نو جی دوں بے کیا جناب اے متشرے لوگ بے کے نے علماء اکرام بے کے نے عالم دین بے کے نے مزہ آگیا نا پیران دے اُرَس دے جاندہ ایک ایسا اُرَس ہے کہ جتے جا کے وے کیے تو مون منائے سجادہ نشین بھی مونے منائے اگو مرید بھی مونے منائے ایک مرید نے وہ نواقش آجائے گا چال بھی تُس ہی بھی اگے لگو اور سجادہ آزار تو دوسرے پھار لو کان تُس ہی پجھا پیچھ گھل پیچھ کرنا اوہ دا سجدے ساری زندگی تُس ہی گمراہ کر دے رہے ایسے پیر دے اتھارا چاہتے دیو جنہوں وے کیے خدا یاد آجائے جرا شریعت دی پبندی کرے نماز دی پبندی کرے حقوق العباد حقوق اللہ دا خیال رکھے اللہ تعالیٰ سانویہ سے مرشدہ دی اتھارا چاہتے دیں دی تفیق عطا فرمائے ماما پہنا اور یہی ارز کرنگا کہ ماما پہنا بیٹییاں قرآن نل پیار کرن قرآن نل محبت کرن آجر یسی ترلے لینیاں سویرے سویرے اعلان بدلو دعوت دیو سو باری دیو لیکن آدھا دیو کہ کوئی بیٹی کی آکے کہ یہ مسلمان ہیں اور پھر اسی جیڑا حل کرنیاں قرآن والے آنال پیار کرو قرآن والے آنال دی خدمت کرو جتنے ہزاراں رپئی ہے ہزاراں تجھے ٹویش نہ واسطے دن دیو قرآن پرن والے دیوی خدمت کرو ہو لی آکھین سبحان اللہ میں نہیں تو انہوں آکھن لگا خدمتوں نہیں کرو میں آج پیغام پیا دینا ہوں آنالے میں اپنی گال نہیں کردہ میرا واسطہ رہے مدینہ علیہ میری گال نہیں میں جملہ گال کر رہے ہیں ایسے ایسے آئمہ ایسے ایسے لوگ جنہاں دے اپنے حالات ایسے نے سفید پوشنے اسی انہوں نے اتنی زیادتی کرنے ہیں اتنی زیادتی کرنے ہیں کہ اس ہر گلدہ حساب دیتا جائے گا میں نے میرے استادہ نے گا لزور یاد عبداللہ مردانوی صورت رحمت اللہ علیہ آفد شگیر صل میرے استادہ گرامی شاوری جاندین علامہ نہیں وادی صاحب وہ فرمان لگے میں نوہ نوہ مسجد لگا تک کمیٹی آلے ٹور گئے نال لے کے شیخ القرآن علامہ عبداللہ مردانوی صاحب رحمت اللہ علیہ دے قول آپ نے پوچھا ہے تو آلے جی خزانچی کے رہے ہیں انہیں کہہ جی آہ خزانچی صاحب فرمایا کہ نہیں تنہا دیں دے مولی صاحب اس ویلے انا دسی ورے چار سو کے تین سو کے دو سو میں نے یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا تیرہ دو سو چھ گزارہ ہو جاند ہے کہ خزانچی اور ہی تون تھلے کر کے فرمایا پوچھو نہیں ہاں تو خزانچی ہیں اے سے چارج نہ رہی میں خزانچی ہیں تیرہ گزارہ نہیں ہوں دا تے توں محیسانوں دیننا ہے تے توں خزانچی ہیں پوچھو نہیں ہاں اس واسطے آپ فرما دیں انہوں نے اس سے ملے طرح بدا دیتی اور انہوں نے کیا بالکل حضرت صاحب نے گل ٹھیکہ کیے میرے بزرگو عزیز ساتھیو اسی قرآن نے محبت آئیے اسی قرآن دی عزت کریے کروگے فجر تو با سورہ یاسین شیف پڑھوگے زور تو با سورہ ودہا پڑھوگے اثر تو با سورہ رحمان پڑھوگے ویچھو برکتہ کی نیاں دیاں میں پیر تے نہیں ہاں لیکن پیران دے نال تے بیٹھانا سوال پیران دے خادم تے ہاں مغرب تو با سورہ تو واقعہ حضور فرمایا پڑھو جیڑا پڑھ دیا اوہ دے کاروے تنگ دستی امامہ پہنا توجہ کرن توجہ فرمان سورہ واقعہ مغرب تو بات پڑھنا روٹین بناؤ ایس تربیتی پروگرام دا ویکھو اگلے سال تک انہا فائدہ ہوں گا فرمایا اسے کاروے تنگ دستی نہیں ہوں دی اے گال شاہ اور آن دے نانا جی نے فرمائی جے یہ میری گال نہیں یہ کسی آبیس ہیں انہوں نے کسی آگیا جی ہی تو نے مال دے یہ بچیاں نے شادی کان کرنی ہے فرمایا مال دی لوڑ کو نہیں میں بچیاں نصورت واقعہ یاد کرا شدی ہے تو اسے بھی کلاو اپنی ہاں بچیاں نصورت واقعہ یاد آج جہید دے ٹرکان دے ٹرک دن دے آب بٹی کل لے اپنی ہاں بچیاں نصورت واقعہ یاد کلاو پڑھاؤ میرے بزرگو اشاعت و باز سورہ ملک شیف پڑھو فرمایا سورہ ملک دی تلاوت کرنے والا بندہ جدو کبر چھ جائے گا یہ سورہ ملک ہوتے ہو دی مون سو گمخار بن جائیں گے اللہ تعالی میری توڑی حضری قبول فرمائے تو آڑا دیلتے نہیں کردہ آجی آن جو کھنٹا اور تقریر کارا اللہ تعالی سلام ترکے میں بڑا خوش آج آخری چونکہ دن جو ہے تربیتی پروگرام دا تو آڑی آزری سبحان اللہ موٹر سیکل لین آئے ہو یا ہن جائے ہو ہن جی دین واسطے دین واسطے جڑا آیا ہے نا کہ میں دین واسطے چلنا انشاءاللہ موٹر سیکل بھی لب بھی جانے گا وہ لب جانگے لیکن جڑا آیا ہی موٹر سیکل لینے انہوں پھر موٹر سیکل ہی فوری لب نائے کے اس واسطے اپنی نیت صاف رکھئے کوئی لوگ کی مجمع چندے نے جتی چکن کوئی تقریر سیکلن کوئی مولوی ویکھن کوئی آندہ میں اللہ دی رضا واسطے آیا اللہ دی رضا واسطے آیا کرو انشاءاللہ جدو اور راضی ہو یہ آنا سلطان محمود غزنلی نے موٹی سٹے موٹی انجھ کر کے کہ ایاز بڑا آپ دا قریبی سی محمد ایاز کے دوسرے وزیر سردے بھی سن آپ نے فرمایا لیلو جو پج لینہ بڑے بڑے قیمتی موٹی وزیر پجے موٹی چکن ایاز کھلوتا رہے مرشد جی ایاز کھلوتا رہے آپ نے فرمایا ایاز سے انہوں موٹی نہیں چاہی دے تو کی لینہ انہیں سلطان محمود احطرہ کے کہنے لگا میں انہوں موٹی عالی چاہی دے میں موٹی کی کرنے اس واسطے اللہ دی رضا لے کہ آیا کرو جمعہ والے دین بھی اس تربیتی پروگرام موٹی بھی اور اس تیوی ہر دینی پروگرام اللہ دی رضا اسی تھی مسواق کرنی ہوگئے نا تیس واسطے کرنے آنکہ لوکی کی آنکہ کہ مو جب وہ آن دی حالانکہ تو سنن سمجھ کے کہاں وہ آپ پہی دور ہو جائے گی سادھا تیار ہر چیز ہی دکھلاوے چاہ گئی ہے کہیں تا بیس کرا لے دین بھی کہیں تا کہ جی آخری نا نماز پڑھئی ہے جی میرے کوئی ٹیم کو نہیں دین ویس واسطے نہیں آیا سجنا دین عمل کرنے واسطے آیا باب سادھی شرازی تھی گلت گل ختم کرنا کیونکہ علماء دا مجمع فرمایا اوہ بندیا اللہ دیا نعمتاں کھا کھا کے تیرے داندھ ٹوٹ گئے تو جو ہے اوہ بندیا تیرے داندھ ٹوٹ گئے اللہ دیا نعمتاں کھا کھا کے قدی شکر بھی ادا کی تا جنہیں وڈیرے بندے اوہ جاندے نے ماز اللہ کسے نے مار کے داندھ پڑھنے نے نہیں ایم نعمتاں کھاندے رہا کیلے سیب انگول چول روٹیاں ہارشہ کھاندے رہا داندھ ٹوٹ گئے فرمایا قدی غافلہ رابدہ شکر بھی ادا کی تا حضرت جنید بغدادی بڑی تربیتی نشیست ہے پہلا اللہ میں نو عمل دی تفیق دے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں میں مسیطوں باہر نکلیا ایک بندہ ہوتا لو تھڑا ہی سی لو تھڑا نہ ہوتے ہاتھ نہ پیر کچھ بھی نہیں اکھاں بھی نہیں بس زبان ایسی کہ زبان ہوتی ہی نہیں کہ میں کان اللہ آکے سنیا کہ آنڈا سی الحمدللہ رب العالمین سوچونا سی اسی کی کرنے الحمدللہ رب العالمین تو حضرت جنید بغدادی فرما دے میں انہوں پوچھ یا کیسے گالتے شکر تیریاں کھاں بھی نہیں پیر بھی نہیں آتھ بھی نہیں ہے زبان تے کھاں کہنے لگا میں صرف زبان دائی شکریہ ادا کرنا میں انہوں زبان تے دیتی ہے نا خدا نا پیال لینا شکر ادا کرنا اے بڑی بڑی گالے خدا نا پیال لینا سبحان اللہ اس واسطے میرے بزرگو عزیز ساتھیو اللہ تعالی سانو عمل دی تفیق اطاف فرمائے میں بارے دیگر حضرت صاحب کی بلانو آپ دی پوری کبینہ انہوں سارے نا مبارک با دید میں کوئی موٹر سیکل واسطے نہیں آیا میں اللہ دی رضا سمجھ کے حاضر ہوں تسی بھی اللہ دی رضا سمجھ کے حاضر ہو جدہ نصیب آنج موٹر سیکل ہوئے گا انہوں لاب جائے گا اللہ تعالی اس مسجد دن گیارویں رات بارویں ترقی عطا فرمائے بابا جی بولے شاہ صاحب دے اللہ درجے بلاند کرے اللہ تعالی حضرت صاحب دے زندگی برکتان عطا فرمائے اللہ ہر بری نظر تو بری گڑی تو سانو محفوظ رکھے یار زندہ صبح تباکی واخر و دعویہ شاہ جی بیٹھو قرآن دازی تو کر جاؤ نا قرآن دازی سبحانہ بار